مینکا گاندی کے ایک بیان کے بعد اب ایلپی زیادہ لگاتار بھڑکتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے ایلپی زیادہ پر ساپو کی تذکری کرنے کے معاملے میں مقدمہ ترج کیا گیا جس کے بعد ان کے کہی ساتھ ہی پولیس سراست میں ہے تو ایلپی زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لگاتار اپنی صفائی دیتے نظر آ رہے ہیں ایک میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے مینکا گاندی نے جم کر ایلپی زیادہ پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ مسوریت کی آڑ میں جم کر ساپو کی تذکری کی جا رہی تھی اس کو لے کر ایسی کا اپریسن چلایا گیا جس میں ایلپی زیادہ کا گانگ فس گیا ہے اب اس کے بعد کہیں نہ کہیں بیان واجی شروع ہو گئی جہاں ایلپی زیادہ کے ساتھ ہی پولیس سراست میں ہے تو ایلپی زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جم کر صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ مینکا گاندی اب اپنی مافی بھی تیار رکھیں جس حساب سے انہوں نے الجام لگائے ہیں ایلپی زیادہ کا یہ بیان سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے انہوں نے ایک اور بیان دیا کہا کہ اس طرح سے مجھ پر الجام لگانے سے ہی ساید ہو سکتا ہے لوگ سباہ کا ٹکٹ ملتا ہو آپ کو بتا دیں پتہ پردیس سیند پورے دیس میں ایلپی زیادہ کا مابلہ چرچہ کا بیشے بنا ہوا ہے بگ باؤس اور ٹی ٹی پلیٹ فارم میں بینر رہے ایلپی زیادہ پر اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد کہیں نہ کہیں ہنگامہ مشنا تو تیپا ایسے میں مینکا گاندی کے دوارہ لگائے گیا ایسے الزام کے بعد تو ہر کم پر مجھ گیا پورے مابلے میں پولیس اپنی جاند شروع کر رہی ہے آپ کو بتا دیں ایلپی زیادہ کا ایک کال ریکارڈنگ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں ایلپی زیادہ کا نام لیا جا رہا ہے فیلال پورے مابلے میں پوری طرح سے اپنے لیے نردوس بتاتے ہوئے ایلپی زیادہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر لگائے گئے سارے الزام بے بنیادی ہیں لیکن یہ تو پولیس کی جانچ بتائے گی فرال ایلپی زیادہ کو لے کر اس وقت چرچائے کافی تیز نظر آ رہی ہے ایلپی زیادہ نے جہاں ساپوں کی تذکری کو لے کر اپنے لیے نردوس بتایا تو بھئی ان کی دوسری طرف ساپوں کے ساتھ جم کر پوٹو اور ویڈیو وائرل کیے جا رہا ہے فیلال مینکا گاندے اور ایلپی زیادہ باہم نے سامنے دکھائی دے رہے ہیں ایلپی زیادہ نے سیدھی سیدھی جیتا ونی دے دی ہے کہ جس طرح سے الزام لگائے ہیں اس حساب کی معافی بھی تیار رکھیں